آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے ملوچستان کو گیر مستحقیم کرنے کی سازش ناکام بنانے کا عظم کیا ہے اور کہا کہ گیر ملکی حمایت یافتہ وطن دشمن اناصر کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے پاگ فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان می کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے ملوچستان کے علاقے خرزدار اور بسیما کا دورہ کیا آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آرمی چیف کیامت پر کور کمانڈر کوئیٹا لیفٹی نے جنرل آصیف گفور نے استقبال کیا اس موقع پر سیکیورٹی صورتحال فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور پرامن ماحول کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی ترجمان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل آصیم منیر نے ملوچستان کو غیر مستحقیم کرنے کی سازش ناکام بنانے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا غیر ملکی حمایت یافتہ وطن دشمن اناثر کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے جنرل آصیم منیر کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے جوان اپنی آپریشنل تیاریاں برقرار رکھیں پاکستان کے دشمنوں کے مضموم عظائم سے اگاہ ہیں آرمی چیف نے مزید کہا کہ بلوچستان میں فوج کے آپریشنز پر توجہ مرکوز کی گئی ہے لوگوں کو سماجی اقتصادی ترقی کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی پر توجہ مرکوز ہے اب یہاں سی پیک کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب یو اے ای کا انٹریسٹ بھی اب چین اور سی پیک سے جڑنے جا رہا ہے اس لیے یہاں اب عرب ممالک کا بھی ایک پریشر ہے کہ آپ بلوچستان سے دہشتگردی کا خاتمہ کریں فوری طور پر اور اس کے بعد آمن قائم کریں اور سیاسی ماحول کو بھی بہتر کریں اس لیے تو آپ کے سامنے ہے کہ جیسے ہی آسی منیر سعودی عرب اور یو اے ای سے ہو کر آئے اس کے بعد ہی عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں اور وفا کی حکومت بھی بہت جلد گر جائے گی اور اس کے بعد تین ماہ کے اندر اندر ملک الیکشن کی طرف بڑھ جائے گا اور اس وقت ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ عمران خان کی ہی حکومت آئے گی